آج ہم بات کریں گے ان اسمہ حسنہ میں سے اس عظیم نام پر جو مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیئے گئے اور آج جو نام جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ نام جو ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے تو اس لئے بڑا عجیب و غریب نام ہے اور ظہر ہے کہ خود سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام مرحمت فرمایا گیا اور جس سے جو ہے ان کے سامنے عجیب و غریب عجائب و غریب ظاہر ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس نام کے نوعیت بڑی عجیب و غریب ہے اور یہ نام جو ہے یہ جلالی ہے کوئی کہ اپنے کیفیت کے اعتبار سے جلالی نام ہے یہ نام ہے اے عجیب ذات عجیب و غریب چیزیں پیدا کرنے والی ذات کوئی زبانیں ایسی نہیں ہیں کہ جو تمام کی تمام تمہاری عسانات کمالات اور عالی اور حمد و سنہ اور تعریف کا احاطہ کر سکیں اس قدر عجیب و غریب آپ ذات ہیں اور عجیب و غراب دنیا کے اندر آپ پیدا کرتے ہیں یہ وہ نام ہے جو سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور کب دیا گیا کہ جب آپ ہجرتے مدینہ کر رہے تھے اور غار سور کے اندر تھے اور غار سور میں جب آپ پہنچے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پیچھے دشمن تھے اور آپ کی جان کے دشمن تھے اور غار سور کے اندر آپ نے پناہ لی تو جب غار سور میں پہنچے ہیں تو دو فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے آپ کو یہ نام مرحمت فرمایا کہ آپ اس کا ورد کریں آپ نے جب اس کا ورد شروع کیا تو چار فرشتے ظاہر ہوئے اور چار فرشتے آپ کے چار یاروں کی شکل میں ایک صدیق اکبر کی شکل میں ایک عمر فاروق کی شکل میں ایک عثمان اغنی کی شکل میں اور ایک حضرت علی مرزا کی شکل میں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں تو یہ چار فرشتے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوستوں کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں تاکہ آپ کو تسلیع و اتمنان ہو اور آپ ہمیں دوست رکھیں اپنایت محسوس کریں اور ہمیں یہ شرف ملے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان پیاروں کی شکل و صورت نصیف فرمائی سباہر تو اس لئے ہم ظاہر ہوئے ہیں تو آن حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور آپ نے فرمایا تم اپنی اصری شکل بھی مجھے دکھاؤ تو اصری صورت میں وہ ظاہر ہوئے اصری صورت میں ظاہر ہوئے اور یہ نام آپ کو مرمت کیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا نام بتایا آپ نے پوچھا تم لوگ کیا نام ہے فرمایا کہ ہمارے یہ 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 نام ہے تو چاروں اپنے نام بتائے تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم پر اصری صورت کے اندر ایسے آجائب و غرائب کھولے ہیں کہ کتابوں کے اندر وہ سب موجود ہیں اور اکثر بیان بھی میں کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ دشمن جب بلکل سر پر پہنچ کر بھی آپ کا بال بے کا نہیں کر سکا تو یہ جو وہ نام جو آپ کو اس وقت دیا گیا اور آپ نے اس وقت اس کو پڑھا اور اس کے اس قدر فضائل اور اس قدر کمالات ہیں کہ سمجھے کہ تمام کمالات اس کے اندر بند ہیں اور پڑھنے کی ترتیب بڑی آسان ہے صرف چالیس دن ایک ہزار مرتبہ روز پڑھنا ہے چالیس دن ایک ہزار مرتبہ روز پڑھیں اول آخر جو ہے وہ دروشیف کے ساتھ سرسی اول آخر فاتحہ کے ساتھ تو یہ بسم اللہ ملا کے فاتح پڑھیں اور اس کے فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی دلی مراد آپ کے دل میں ہوگی اور وہ اس مراد کی لیے سے آپ پڑھتے جائیں گے چالیس دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی مراد پوری ادا ہو جائے گی یہ فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خلق خدا آپ کی برائی نہیں کر سکے گی جو بے وجہ آپ کو عیزہ دیتے ہیں بدگوئیاں کرتے ہیں حاسد ہیں دشمن ہیں اور اس کے اندر عوام ہو خواس ہو بادشاہ ہو فقیر ہو کسی طبقے کا کوئی شخص آپ کی برائی نہیں کر سکے گا اللہ تبارک وطاہ ان کی زبانوں کو آپ کی برائی سے کھینچ لیں گے یہ دوسرا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور تیسرا فائدہ یہ کہ خلق خدا آپ کی محتاج کھڑی ہوگی اس معنی میں کہ اللہ آپ کو اس قدر غنی کر دیں گے کہ فقر آپ کے دروازے پہ آ کر آپ سے جیب مدد مانگیں گے بیوہ یتیم آپ کے دروازے پہ آپ کے سوالی بڑھیں گے آپ کو وجہات ایسی ملے گی کہ معاشرتی طور پر کسی کی سفارش کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس آ کر سوال کریں گے آپ ہمارے لئے فلان سے سفارش کر دیجئے فلان سے یہ بات کرا دیجئے تو گوہ کہ ایسی شخص سے بن جائے گی کہ خلق خدا محتاج ہو کر آپ کے دروازے پہ آئے گی یہ کمال اور ایک یہ ہے کہ عجائبات لکھا تو ہے کہ لاکھوں لاکھوں عجائبات آپ پر ظاہر ہونے لگیں گے اور عجیب و غریب انداز سے جو ہے یہ لاکھوں عجائبات آپ کے اوپر جہ ظاہر ہوں گے عجیب و غریب انداز سے لاکھوں عجائبات آپ کے ظاہر ہوں گے یہ ایک فائدہ یہ اور ایک فائدہ یہ کہ علم و حکمت آپ پر کھل جائے گی علوم کے دروازے کھلیں گے اور حکمتیں آپ کے قلب پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے صرف ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے روزانہ اور یہ چالیس دن کے اندر یہ آپ کو یہ منافع نظر آنے لگے گے اور کوئی بھی مقصود جو بھی آپ کا مقصد زندگی یہ مطمئن نظر ہے یہ گول ہے زندگی کا وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا یعنی آپ کی تقدیر کے نوشت میں اللہ وہ آپ کا گول لکھ دیں گے اس کو عطا کر دیا جائے اس نام کی تاثیر اور ایک تاثیر یہ کہ کوئی کام آپ کے وجود سے خلاف شریعت ظاہر نہیں ہوگا ایسی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہبانی آپ کے ساتھ چلے گی کہ آپ سے کوئی عمل خلاف شریعت نہیں ہو پائے گا اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ کہ کوئی بات بھی خلاف شرح آپ کے زبان سے نہیں نکلے گی خلاف شرح بات آپ کے زبان سے نکلے گی بات ایسی آپ کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ شریعت کے دائرے کے اندر آ کر جب بند ہو جائے گی اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا یہ اس کا تو یہ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر یہ عمل کریں پندرہ ہزار مرتبہ دن میں آپ اس کو پڑھیں جو ہے وہ دس ہزار مرتبہ اور اس کے بعد آپ جو رات کو یہ پڑھیں پانچ ہزار مرتبہ تو پندرہ ہزار مرتبہ اگر ڈیلی جو ہے اس کا نظامہ بنا لیں تو آپ کو اللہ تبارک وطالعہ ایسی گوہ ہے کہ سقہ اور حجت شخصیر بنا دیں گے کہ آپ جو بات کریں گے پورے عالم کے اندر مانی جائے گی اور آج تو یہ میڈیا کی دنیا ہے تو آپ نے میڈیا پر بات ہے کہ بول دی پورے عالم کے اندر ایکسپٹنس ہو جائے گی یعنی ایسی شخصیر اللہ کو بنا دے گا آپ کو پندرہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور فرمایا کہ یہ آپ جو ہے وہ چالیس دن کی دن سے شروع کر لیں لیکن بیس دن کے اندر ہی آپ اس کے سمراج ظاہر ہوتے دیکھیں گے دس ہزار دن میں پڑھنا ہے پانچ ہزار رات میں پڑھنا ہے یہ ایک نفع اور دوسرا یہ کہ آپ مسابود دعوات بن جائیں گے آپ مسابود دعوات کا مقام چاہتے ہیں تو آپ اگر یہ پندرہ ہزار دفعہ پڑھنے کا نظم کر لیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسابود دعوات کے مقام پر فائز کر دیں گے جو دعا کریں گے وہ جو قبول ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹے گی اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک نیک شورت پورے عالم میں نصیب ہو جائے گی دنیا میں آپ یعنی نیک شورت کے ساتھ مشہور ہو جائیں گے جیسے آج کی دنیا میں فیمسیٹی مشہوری چاہیے فیمس ہونا ہے فیمس ہونا ہے بس آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں اب فیمس کرنا اس کا کام ہے کیسے فیمس کرتا ہے فیمس ہو جائیں گے یہ نفع اور اس کے ناوہ آپ پر فتوات کھلیں گی ایسے خزانے اللہ کے آپ پر کھلیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ مال و دولت یہ عزتیں رفتیں کان سے آ رہی ہیں لیکن عجیب بات لکھی ہے کہ جو مال و دولت فتوات آپ کو کھلیں آپ فوراں سے پہلے اس کو خرج کرتے جائیں بچا کے نہ رکھیں فرمایا کہ اس لئے کہ اگلے دن اللہ خود آپ کو دوبارہ بھیجیں گے اگر آپ نے ان کو بچا کے رکھا یہ حرص کی کہ جلو کل کے لیے اس کا مطلب آپ وہ جو مقام تھا تو کل کا اس کو چھوڑ بیٹھیں آپ تو پھر وہ آپ کا منصب چھن سکتا ہے لہذا آپ خرج کرنا شروع کر دیں اور دریائے رحمت آپ پیشے سے جاری ہوتا رہے گا یہ فتوات ملے گی یہ اس وقت جب آپ نے پندرہ ہزار مرتبہ کا احتمام کیا اب ایک اور بہت اچھے آسان صورت وہ یہ کہ آپ صرف نوے دفعہ پڑھنا ہے اچھا یہ جو ایسی چیز ہے یہ ایسی چیز میں بتا رہا ہوں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ عوام کرے نہ اور جو عامل ہے وہ یہ کرے نہ اس لئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس نام کی تاثیر کہ اس کی وجہ سے جاہل لوگ آپ کو گمراہ کریں گے گمراہ سمجھیں گے اور آپ کو جادوگر سمجھیں گے اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے لہذا لوگوں کے سامنے کر کے نہ دکھائیں لیکن ہم اس کی طاقت اور تاثیر صرف آپ کو بتا رہے ہیں اس نام کی تاثیر و طاقت کیا ہے وہ کیا آپ موم کی موم کی ایک چڑیا بنائیں موم کی چڑیا بنائیں یا مٹی کی ایک چڑیا بنائیں یا یہاں پر آج کل بچے بناتے ہیں نا کیا ہوتا وہ ایک ایسی چیز ہوتی نا سینٹ ہوتی ہے مٹی ہوتی پلیڈو پلیڈو کی چڑیا بنائیں مثلا چڑیا بنا دی آپ نے نوے دفعہ پڑھنا ہے صرف لیکن عامل نے عامل کا مطلب یہ ہے کہ عامل اس وقت بنے گا جب ایک لاکھ ہونتر دفعہ کا نصاب پورا کر لے چالیس دن کے اندر ایک لاکھ ہونتر دفعہ کا نصاب پورا کر لے یہ چالیس دن میں تو عامل بن گیا اب وہ ایک پلیڈو کی مثلا چڑیا بنائیں چڑیا بنا کے اس کو پر دم کریں نوے دفعہ پڑھیں نائنٹی دفعہ پڑھ کے وہ دم کریں لیکن ہر ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھونکے ایک دفعہ پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا نوے پھونکے مارے گا نوے دفعہ پڑھ کے فرمایا کہ اس کے اندر جنبش پیدا ہو جائے گی وہ اونے کے لئے گی زندہ ہو جائے گی یعنی یہ امت محمدیہ کے اس غلام کو اللہ وہ کرامت عطا کر دیں گے جو موجزہ عیسیٰ اسلام کو دیا گیا کہ چڑیا پر پھونک باتے چڑیا اڑتی تھی مٹک چڑیا بناتے تھے نا اور چڑیا اڑ جاتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اللہ یہ کرامت عطا کریں گے جو اس پیغمبر کو یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر کو اللہ نے موجزہ کے طور پر عطا کی لیکن فرمایا کہ عامل یہ کریں نہ کریں نہ کیوں اس سے جاہل لوگ گمراہ ہوگے آپ کو جادوگر سمجھیں گے حالکہ اس کا جادو سے دور دور سے تعلق نہیں ہے لیکن اس سے ایک اور چیز اخذ ہوئی اور وہ چیز میں نے اخذ کی میں نے اس کا تجربہ اور مشاہدہ کر کے اخذ کی وہ کیا میں نے ہی سوچا جب مردہ مٹی کو زندہ کر دیا گیا ہم وہ زندہ ہو گیا تو ایک مریض جو الائلائج ہو گیا ہے بالکل موت کے دروازے پر کھڑا ہے اب اس کے اندر کوئی رمک نہیں ہے زندگی کی تو یہ اس کی صحت اور حیات کیلئے تو یہ کام کرے گا نا یقینا آپ پڑھ پڑھ کے ایک دفعہ پھونکتے جائیں نبوے پورا ہو گیا مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا یہ تاثیر آپ کو مریض کے لئے استعمال کرنے میں کامیابی ہو جائے گی ایسا مریض جو بالکل ختم ہے آپ پڑھ پڑھ پھونکتے جائیں پھر آپ دیکھے تماشا تو آپ یہ سوچیں کہ یا اللہ جس سے مٹی کی چڑیا زندہ ہو کے اڑ سکتی ہے یہ تو تیرا زندہ بندہ ہے سانسیں آخری ہیں اس نام کی برکے سے زندہ کر دے جو نام تو نے اپنے سب سے زیادے محبوب نبی کو عطا کیا تھا جو جہاں تیری کتابوں کے اندر حبیب الرحمان اس رحمان کا محبوب بندہ ہے اس کو تُو نے یہ نام عطا کیا اور غار سور کے اندر جہاں دشمن سر پہ موجود اور وہاں کیسے عجابات آپ نے اس نام کی برکے سے ظاہر کیے کیسے مکڑیوں نے جالہ بنایا لمحوں میں کیسے جو کبوتری نے آکے انڈے دیئے کس طریقے سے جناب سارا فضاء ایسی بن گئی لگا کہ غار تو چالیس سال پرانی ہے یہاں تو کوئی بندہ بشد نہیں ہوگا یہ اس نام کی تاثیر یا اللہ تُو نے وہاں ایسی ظاہر فرمائی کہ آدم سے وجود بخش دیا تو یہ تو مریض یہ تو پھر بھی سانسیں اس میں ہیں یہ کیسے زندہ نہیں ہوگا آپ دم کر کے دیکھیں مریض شفایاب ہو جائے تو آپ چیڑیا بنانے کی بجائے یہ کام کریں کہ مریض کیسے آپ کو شفایاب ملتے یہ اس میں خوبی اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چاہتے قبر کے اندر میرا جسم جو ہے جسم وہ بالکل صحیح سلامت رہے کیڑے نہ کھائیں اور کسی قسم کی مٹی اور زمین کی تاثیر کا برا سر سے نہ پڑے تو فرمائیے آپ نوے دفعہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پر دھمکہ لیا کریں تو قبر کے اندر آپ کا جسم بالکل صحیح سالم رہ گا سالہ سال کے بعد بھی نکالے جائے گا تو آپ کا جو کفن جو ہے وہ بھی میلہ نہیں ہوگا یہ تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ نوے دفعہ آپ روزانہ جائے اس کو پڑھ رہے ہیں تو بس اس پڑھنے والے کو اللہ یہ ایسی شان عطا کر دیتا ہے کہ جو اس کی برائی کرے گا جو اس کی غیبہ چغلی ہے اس کی عزت در ہی کرنے کوشش کرے گا اللہ اس کو ہاتھ کیا ذلیل و خار کر دے گا اسی جگہ پر جاہو آپ کی برائی کرنا دیکھتے دیکھتے ذلیل و خار ہو جائے گا وہ آپ کے بارے میں اگر بری بات کرے گا تو اللہ اس کو اسی وقت ذلیل کرے گا اس لئے کہ اس پڑھنے والے کو اللہ ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں سبحان اللہ یہ عجیب و غریب منافع جو اس کے اندر ہیں جو اتنے ہیں جو بیان کے قابل ہے ورنہ ناقابل بیان تو اتنے ہیں کہ اس کی فرصت نہیں ہے اور اس کو جو بزرگوں نے کہا کہ زیادہ باریکیاں عوام کی ذہنی سطح سے اوپر ہوتی ہیں ابھی بھی بہت سی چیزیں ذہنی سطح سے اوپر ہوں گی لیکن پھر بھی ہم اتنا تو بیان کرنے کی جو ہے وہ حق دار ہیں اس لئے میں نے بتا دیا کہ نام ہمارے نبی کو عطا کیا گیا اور غار سور کے اس اتنا حادثے کے اندر مسیبت کے اندر کیس طرح نکالا گیا اس نام کی برکات تاثیر تھی جو اللہ نے ظاہر فرمائی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ میں اور آپ سامنے بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں اور آپ کی طرف دیکھ کے میں آپ سے یہ باتیں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اس لئے پہلا تو میں یہ کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں آپ نے آج آقا دو جہاں بادشاہوں کے بادشاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے لکھا تو بہت ہے شروع وہاں سے کروں تو یہ ایسا ہو گیا ایک چیز کہوں گا یہاں پہ کہ 31 دسمبر کی سال کے آخری دن کو آپ نے مہر لگا دیا جی اللہ شکر ایسا کر دیا آج آپ نے کہ یہ ایسی بات ہو گئی یہ کیسے آج کے دن پہ یہ ٹاپک آ گیا ہمیں معلوم نہیں ہے صحیح کہ تھے کوئی پلان نہیں تھا کچھ نہیں تھا آ گیا آج کے دن ہمارا تو پلان تھا فنڈریزنگ کا آج کا فنڈریزنگ کا صحیح بات تو اب اس میں جو چیزیں چند چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا before I even go further کہ آپ اس کے لئے یہ جو نوے دفعہ پڑھنے والی بات ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہنڈریزنگ سکسٹی نائن تھاؤزنگ کا عالم ہو آمیل پہلے ہو آمیل ہو پہلے آمیل ہونا ضروری ہے اس کے بعد پھر یہ نوے والے دنوں کی مختلف تاثیریں یا بیمار کو دنگرز کرنے والی باتیں جو ہیں وہ پھر آئیں گی اس میں تو شروع میں آپ نے فرمایا کہ یہ جلالی نام ہے میں پوچھوں گا آپ سے کیا اس کو حسار کی ضرورت ہے اچھا سوال کیا اس میں اگر اجازت سے آپ پڑھ رہے ہیں جیسے معامل اجازت جیسے میں نے عمومی اجازت پوچھے دنیاوں کو دے رکھی ہے تو اس میں حسار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ویسے اس کے اندر خاص قسم کی کہتے ہیں کہ یہ وہ ایسا جلال ہے جس کے اندر جمال بھی ہے یہ ایسی تپش ہے جو بھلی لگتی ہے جیسے سردیوں میں تپش بھلی لگتی ہے یہ وہ والی یہ وہ والا جلال ہے جو بھلا لگتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی نسبت کر رہا ہوں گا اس میں اس لئے آپ کو حسار کی ضرورت نہیں اس میں رجت کی بھی پریشانی نہیں ہے پس اجازت کے ساتھ جواب کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو منزل مراد ملے گی اب دیکھئے بجائے محتاج ہونے کے لوگ آپ کے محتاج ہونے ہیں اللہ علیہ وسلم وجاہت آپ کے حصے میں آگئی ساری لوگ آپ کے پیچھے آگئی سارے شورت دنیا کی آپ کو مل گئی میں نے انگریزی میں لکھ دیا یہاں پہ کہ آپ سلیبریٹی بن جائے آپ سلیبریٹی بن سکتے ہیں اگر آپ دس ہزار دفعہ پڑھ لیں پھر پندرہ ہزار دس ہزار پلس پانچ ہزار یعنی آپ کے دن اور رات اس میں صرف ہو جائے چالیس دن آپ کی زندگی میں سے تو آپ موجزے بھی کر سکتے ہیں اللہ کرامات زائر کریں گے اللہ کرامات زائر کریں گے اور مسابات دعویٰ آپ نے فرمایا مسابو دعویٰ تھے وہ بن سکتے ہیں یعنی آپ کی ہر بات مانی جائے گی آپ کی ہر دعا مانی جائے گی اور اس میں لاکھوں اور ایسی باتیں ہیں جو ابھی بیان نہیں ہوں کیونکہ رسول پاک کی بات ہے لاکھوں کیا کروڑوں ہیں تو یہ تو پھر ایک ایک جو بڑی زبردست بات آپ نے بتائی کہ قبر میں آپ جو کے تو رہ سکتے ہیں جو کے تو بہلکل یہ بہت 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 کیونکہ یہ اگر ہم پڑھیں اور سنیں اور قرآن کو سمجھیں تو قبر میں تو مردے کی کوئی ویلیو نہیں ہے ناک سے شروع ہوتی ہے اور سارا جسم ختم ہو جاتا ہے صحیح بات تو اس میں اگر آپ صحیح سالم رہ سکیں اور آپ کا گفن بھی خراب نہ ہو تو یہ اگر آپ کام کر سکیں صرف پہلے ہنڈرین سکسٹی نائن تاوزن پھر جب تک زندہ ہیں نوے دفعہ ہر روز اپنے اوپر پڑھ کر آپ پھوک مار لیں تو جس کو یہ اگر فوبیا ہے قبر کے بارے میں تو وہ فوبیا دور کر سکتا یہ بھی کیسی ایک بات آپ نے کر دی ہے حضرت یہ بھی کیسی بات ہے کہ جو نہ کہیں سننے میں آتی ہے نہ پڑھنے میں ملتی ہے نہ مطلب لوگوں کے ذہن میں ضرور ہے یہ سوال لیکن اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس آج جواب مل گیا حضرت میں کیا کہوں میرے پاس تو میں نے تو جلدی جلدی بہت سی چیزیں لکھی ہیں لیکن ظاہری بات ہے میں تو یہ سب سے درخواست کروں گا کہ اسی کلپ کو دیکھتے رہیں حفظ کر لیں جو مفتی صاحب بات بتا رہے ہیں اس کو حفظ کر لیں اس کو سمجھ لیں اور اپنے اپنے حساب سے اس کو ضرور اپنے لئے استعمال کریں کیونکہ یہ باتیں تو حضرت جی صحیح بات کتابوں میں تھوڑی ہیں کتابوں میں تھوڑی ہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی اور میں بہت پڑھتا ہوں بس وہ ہمارے پیرو مرشل کہا کرتا ہے یہ باتیں کتب کی نہیں ہیں کتب کی ہیں کتب کی ہیں بڑے قعب والا تو کتب کی باتیں ہیں تو ان کو پلے باندھیں کتابوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تو پھر پھر میں آخری بات یہ کروں گا کہ یہ سارا جو ہے سیگمنٹ میرے حصے میں آ گیا الحمدللہ گشکول محرفت کے حصے میں آ گیا اور یہ نقطہ آپ نے بڑا اچھا اٹھایا کہ آخری پروگرام میں آخری نام میں مور محمدی جو لگی ہے مور محمدی کہ نہیں سارے انبیاء کا ذکر آ رہا ہے حالانکہ ابھی دو اور نام باقی ہمارے لیکن یہ ایسے وقت میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیاوہ نام کہ جناب ہمارے انمال اعتبار بالخواتیم خاتمے پر اعتبار ہوتا ہے تو آج سال کا خاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے شرق قبول ہو گیا سبحان اللہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ کے ذہن میں یہ بڑی اچھے بات آئے کہ ہمارا پورا سال قبول ہو گیا میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے ہمارا 2024 بہترین ہو گیا میں تو آگے کی بات سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ہمارا اگلا سال جو ہے یہ رحم ٹی وی دیکھنے والوں کو آپ کو فالو کرنے والوں کو ان باتوں میں بلیو کرنے والوں کو ان کو آزمانے کے لیے جو جو دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں چاہے پاکستان ہو ہندوستان ہو بنگلہ دیش ہو میڈل ایسٹ ہو آسٹریلیا ہو جپان ہو اور جو جو نام سوچ سکتے ہیں جہاں جہاں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کے سال میں مجھے تو یہ یقین ہو گیا کہ بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا کیوں کہ رسول پاک بلکل دنیا کے بادشاہ ہیں بلکل ان سے بڑا کوئی انسان تو ہے نہیں نہ دنیا میں نہ ہے نہ ہوگا کبھی مطلب ہو ہی نہیں سکتا ساری ساری اسلامی ورل and non-islamic ورل has accepted him the best ever human being created by almighty in this world and there would be no second man like him ever واقعی صحیح بات مطلب یہ میں نے صرف انگریزی میں اس لیے کہہ دیا کہ انگریزی میں انہوں نے ایسے ہی لکھا میں نے کتابیں پڑھ لی ہیں صحیح بات صحیح کہا تو تو اگر ان کا ذکر آج ہم نے کر دیا اور یہ سال کے ختم اور سال کے شروع شروع یہ نکتہ آپ نے اچھا نکالا کیونکہ یہ بلکل بریج ہے بیچ میں دونوں طرف اس کی برکت ہیں ایدھر پھیلی ایدھر بھی پھیلی کیونکہ جی سی کی کا منتحہ جو اب اگلی چیز کا مبدہ ہوتا ہے تو وہاں نبی کی پاک کا نام آیا سبحان اللہ دونوں طرف برکت ہیں سبحان اللہ